اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں شمشد دن اور میں آپ سب کا شموسر ٹیوٹوریولز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج ہم اس ویڈیو میں سوال نمبر گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ چار سوالوں کو اس ویڈیو میں حل کریں گے اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے ویڈیوز کو شیئر کریں اگر اے پی کے ین ارکان کا حاصل جمعہ فور ین مائنس ین سکوئر ہے تو پہلا رتن کیا یعنی یس ون پہلے دو ارکان کا حاصل جمعہ کیا ہے اسی طرح تیسرا دسوان اور ینوہ رتن معلوم کیجئے اب دیکھیں سب سے پہلے سوال کو سمجھیں کیا دے یہ سوال کے اندر ین ارکان کا حاصل جمعہ دے مطلب یہ سین اکول ٹو فور ین مائنس ین سکوئر ہے تب انہیں کیا بول رہے پہلا رکن کیا ہے اگر پوچھ رہے پہلا رکن کا حاصل جمعہ اب سمجھیں مان لو ایک اے پی میں لے روح ایک کومہ تین کومہ پانچ کومہ ڈیاش ڈیاش مان لو میں ایک اے پی لے سہے ایک کومہ تین کومہ پانچ یہ اے پی ہے اس کے اندر پہلا رکن کیا ہے اے ون ہے تو اے ون کا حاصل جمعہ دے تو یس ون ہوا اے ون کا حاصل جمعہ دے تو اب یہ کو کیا جمعہ کرنے کیا تو اے ون کا حاصل جمعہ یس ون ہے اور دو ارکن کا حاصل جمعہ کیا ہوتے ہیں یس ون ہوتے تو مطلب اے ون پلس اے ٹو دو ارکن کا حاصل جمعہ کیا ہوا ہے اے ون پلس اے ٹو اور یہ رکن کا حاصل جمعہ تو نہیں آتا تو یس ون یا اے ون کے برابر ہے اور یس ون گھتے کیا دو ارکن کا حاصل جمعہ یعنی دو ارکن کا حاصل جمعہ ہمیں سب سے پہلے اے ون نکالنا ہے سب سے پہلے اے ون معلوم کرنا اب اے ون معلوم کرنے کے لئے سمجھو یہاں ین ین کے تو تعداد ارکان کی تو ین کے بدلے میں ایک رکھو یہاں ین اکول تو ایک مان لو تو ین اکول تو ون ڈالے تو یہ کیا ہوا ین کی جگہ میں ایک ڈالو فور ہمزہ فور مائنس ون کی اگر ایک اکول دو کرتے گی اب چار میشی ایک نکالیں تین بچے تو یہ یس ون اور یس ون کس کے برابر ہے اے ون کے برابر ہے تو مطلب یس ون اکول تو اے ون اکول تو تری تو مطلب پہلے رکھنے کیا ہوا تین ہوا اسی طرح اب کیا کرنا پہلا رکھنے ملیا اب یس ون کیلئے تو یہ کیا ہسری جمعہ معلوم کرنے کا یہ مساوات لینا یس ون اکول تو فور ین مائنس ین سکوئر اب تو ڈالو ین کی جگہ میں ین کی ویلیو تو ڈالو کہ تو دوسرے دو ارکھن کا حصر جمعہ تو فور انٹو بریکٹ ٹو مائنس ٹوے ٹو ایڈ مائنس ٹو ٹو جار فور ایڈ میشی ٹوڑ لیس کریں تو فور ٹو ایس ٹو یعنی دو ارکھن کا حصر جمعہ کتنا ہوا چار ہوا ہے ہمیں پہلا رکھنے ملے 3 اب ہمنا دوسرا رکھن نکالنا ہے دوسرا رکھن نکالنے کا سر کیا کرنا تو یہ دیکھو یہ 2 کتنا ہے 4 آئے تو 4 ڈالو a1 کتنا ہے 3 آئے پلس a2 معلوم کرنا ہے اب یہ 3 ادھر لے کرو minus 3 وار equal to a2 4 مست 3 لے کریں 1 تو a2 کتنا ہویا 1 1 اب دیکھو a1 کی ویلیو ہے 3 اور a2 کی 1 اب ہمنا تسرا رکھن ہونا ہے اب دیکھو تسرا رکھن معلوم کرنے سے پہلے ہمنا d کی ضرورت ہے d کسا نکالتے ہیں a2 میں c a1 کو نکالتے ہیں d equal to a2 کتنا ہے 1 ہے a1 کتنا ہے a1 3 ہے اب minus 3 میں c 1 لیس کریں minus 2 minus 2 یہ d ہوا تو اب کیا کریں یہ نوار رکھن معلوم کرنے کا زابطہ رکھے into plus into plus into minus minus 2 to the 4 اب minus 4 میں 3 لیس کریں minus 1 تو a3 کتنا ہے تو a3 کتنا ہے minus 1 آیا تیسرا رکھن ہو ملیا اب دسوار رکھن ہو معلوم کرنا ایک ڈیسرا رکھنے کا زابطہ رکھنے کا ڈا an ڈیسرا رکھنے کا زابطہ رکھنے کا زابطہ رکھنے کا زابطہ du 3 plus اگر 10 میرے سی 1 مائنس کریں 9 3 3 9 18 18 میرے سی 3 10 10 ہمیں معلوم کرنا ہے یہ 9 رکم तो फिर यर्वा रुकम मालूम करने का जाबते रखो a n equal to a plus n minus 1 into d a n कितना है a n मालूम करना है a कितना है 3 है plus n मालूम करना है into d कितना है minus 2 है तब 3 plus अब देगो इसमें जो अइदाद ही यह minus 2 सी multiply करना अब यह minus minus plus हुआ minus into plus minus अब 2 n अब minus minus plus 2 अब 2 अब 3 में c 2 less करे 1 बचे 2 n sorry 3 में 2 add करे 5 तो यह a n सवाल नमबर 12 में क्या है पहले 40 मुस्बत मुस्बत सही अइदाद का हासिल जमा मालूम कीजिए जो 6 से तक्सीम हो जाए तो मतलब 40 मुस्बत सही अइदाद यह पोजिटिव इंटिजर्स पोजिटिव इंटिजर्स किसे गता है जो plus 1 plus 2 2 plus 3 से शुरुवात हो तो ऐसे 40 मुस्बत सही अइदाद का हासिल जमा मालूम करना जो 6 से तक्सीम होते ही अब कहने 6 से तक्सीम होने लिए मतलब 6 से तक्सीम होते 12 18 तो मतलब 6 का टेवल है 6 का पहाड़ा तो अब यह कहने हिसावी तसावज बनेया इसके अंदर A एकोल टो 6 है और D कितना है 12 मिची केरी 6 निकाले 6 और उन्हें बोल रहे 1 इकोल टो 40 अरकन का हसले जमा मालूम करो यहनि S 40 मालूम करना है तो इसके लिए S N के जाबता लगा S N इकोल टो 1 बाई 2 2 A प्लस N माईनस 1 इन्टो D अब S 40 इकोल टो अब N की वैलू क्या है 40 डिवाइद बाई 2 2 इन्टो A की वैलू क्या है 6 है प्लस N कितना है 40 माईनस 1 इन्टो D कितना है 6 अब 2 अन्जा 2 220 जाब 20 इन्टो ब्रैके 26 जा 12 अब 40 मेंशी 1 लेस करे 39 इन्टो 6 अब 20 12 अब देखो 39 को 6 सी मल्टिप्लाई करो 69 54 6 8 20 20 इन्टो ब्रैकेट अब 234 में 12 आहर करो कितना हुआ 24 24 अब 246 मालूम कीजिए जो आठ के अजाफ है अजाफ मतलब आठ के मल्टिपल्स आठ से तक्सीम होने वाले जैसा आठ का पाड़ा च्वा अब भी 6 के पाड़े गभारें करें अब आठ का पाड़ा आठ का मल्टिपल आठ 16 और 24 यह मल्टिपल से इसकी तो यह 15 आइदा का हसरी जमा बोल रहे हैं आठ लाओ इसके अंदर यह हिसाभी तस्वादा में हसे लोग इसके अदर पहला अदर आठ है और मुष्ट्रिक फर्क 16 में शाट निकाले आठ इसके बाद में 15 अरकान और यह 15 मालूम करना चल मालूम करना यह से न इकोल टू यह न बाई टू 2A plus N minus 1 into D अब S 15 इकोल टू N कितना हुआ? 15 divided by 2 2 into A कितना हुआ? A 8 है अब N 15 है minus 1 into D कितना है? 8 15 by 2 2A plus 16 15 में से अगर एक निकाले 14 होई 14 को 8 सी जरब दो 112 उसके बाद में 15 बटे 2 जरब 112 में 16 मिला 128 और 128 को 2 से तक्सिम करो तो 2 एक डो 2 छे बारा 2 चार तो मतलब बचया 15 into 64 अब 15 और 64 को मल्टिप्लाइ करो कितना होते? 960 तो 15 अलकान का हासिल जमा 900 अब सवाल नंबर 14 में क्या है? सीफर और 50 के दर्मियान तमाम ताक आईदार का हसिल जमा मालू किजिए सबसे पहले ताक आईदार किसे गते है? ताक आईदार वो आईदार जो 2 से तक्सिम नहीं होते हैं उसे ताक आईदार वोलते हैं انگریجی میں اور نمبر بولتے ہیں اور جت عیداد کسے کہتے ہیں وہ عیداد جو دو سے تقسیم ہوتے ہیں اسے جت عیداد بولتے ہیں اور انگریجی میں اسے ایور نمبر بولتے ہیں اب یہاں کیا بول رہی ہے سیفر اور پچاس کے درمیان یعنی سیفر اور پچاس کے درمیان جو تا قیداد ہیں ان تا قیداد کا حاصل جمعہ معلوم کرو اب سیفر کے بعد کیا آتے ہیں ایک تو یہ کیا ہوا ہے یہ دو سے تقسیم نہیں ہوتا تا قدر ہے اس کے بعد میں دو نہیں آتا ہے کیونکہ دو سے تقسیم ہوتے تین آتے اور تین کے بعد چار نہیں آتا ہے کیونکہ چار دو سے تقسیم ہوتے پانچ یہ دو سے تقسیم نہیں ہوتا اسی طرح پچاس دو سے تقسیم ہوتے پچاس سے پہلے لیو کیونکہ پچاس کے اندر بول رہا ہے سیفر اور پچاس کے درمیان بول رہا ہے پچاس کے اوپر نہیں بول رہا تو پچاس کے اندر کون ہے 49 یہ دو سے تقسیم نہیں ہوتا تو یہ ہے حسابی تصال اب اس کے اندر a equal to کتنا ہے 1 d کتنا آتے ہیں 3 میں سے اگر ایک نکالے 2 اب یہاں آخری رکم دیس ہے an equal to 49 اس حسابی تصال اب کا آخری رکم کیا ہے 49 ہے تو ہمیں معلوم کرنا ہے یسین تو یسین معلوم کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں ین کو معلوم کرنا ہمیں ین کو معلوم کرنا ین کو معلوم کرنے کے لئے کیا کرنا an کا ضبط an equal to a plus a plus n minus 1 into d an کتنا ہے 49 ہے a کتنا ہے 1 n معلوم کرنا ہے minus 1 into d کتنا ہے 2 49 equal to اور n equal to یہ 2 کو اس کے ساتھ یہ 2 اس کے ساتھ کیا ہوتے ڈیوائیڈ ہوتے 2 آنجا 2 2 25 مطلب کیا ہوا ہمیں جو حاصل ہوا ین 25 تو مطلب 25 ارکان کا حاصل جمع معلوم کرنا سن کا ضبط 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 625 26 25 دوستو یہ میرا ویڈیو آپ کو کسا لگا کمنٹ میں ضرور کمنٹ کرے اور میرے چننل کو سبسکرائب کرے السلام وآل 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 وآل